تو پھر میرے آقا دس ہزار ٹاؤو لشکر لے کر پھر میرے آقا وہاں گئے جہاں سے مصطفیٰ کو مجبوراں نکلنا پڑا تھا تعداد کی کمیں کی وجہ سے افرادی قوت کی کمیں کی وجہ سے حجرت کیسی مکہ چھوڑا تھا اپنا گھر چھوڑ دیا اپنا محلہ چھوڑ دیا اپنے رشتہ دار چھوڑ دیئے صرف آقا نے نہیں چھوڑے غلاموں نے بھی چھوڑے حجرت کرنا پڑا سانگاہ میں گربار چھوڑنا جائدات چھوڑنا علاقہ چھوڑنا لیکن دین کے لیے میرے آقا نے بھی چھوڑا اور مصطفیٰ کے حلاموں نے بھی چھوڑا اور ادھر جب آٹھ سال گزرے آٹھ سال کے بعد پھر میرے آقا اپنی شاہر شوقت کے ساتھ اسی علاقے میں آئے جہاں سے لوگ انہیں نکالا تھا وہی برادری وہی لوگ وہی رشتہ دار وہی قبیلے جنہوں نے دشمنی کی تھی اب حضور کی خدمت میں ساتھ جھوڑا پہ کھڑے تھے دس آٹھ سال لگے اس پراسس میں اب آج کی صورت جو ہے وہ اس فتح کو بیان کرتی ہے اللہ فرماتا ہے ایدہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانت اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک دو نہیں اب فوج در فوج دین میں داخل ہوگی پہلے ایک کا دکہ آتا تھا لیکن آپ کتنے آ رہے فوج در فوج کئی ہزار آ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں فوج کی شکل میں آ رہے ہیں اور پورا سات سات سو کا رشکر آیا ہے یمن سے آ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسلام قبول کی ہے کبھی ایک بندہ نہیں ملتا تھا مشکل سے ملتا تھا اور ملتا تھا تو دین کو چھپاتا پھرتا تھا کئی پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب یہ وقت یہ ہے کہ سات سات سو افراد آ رہے ہیں کئی کی قبیلیں آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے آپ دیکھیں کہ اور جب آپ دیکھیں لوگ کتنے آ رہے ہیں پھر کرنا چاہے وَسَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَا وَسْتَقْفِرُو پھر آپ نے رب کی ہم کے ساتھ تصویبی کریں اور اس نے گفار بھی کریں اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اب یہ آیت کا معنی اور مفہوم ہے جو مختصر آپ نے سمجھا اب کیونکہ اس آیت کا جو پہلا مضمون ہے وہ جو پہلی آیت کے اندر ہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے یہ فتح کونسی ہے یہ فتح فتح مکہ ہے جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پیشنگ ہوئی ہے اللہ نے پہلے بتایا تھا انہیں مستقبل کی خبر دی تھی اور بعض مررخین نے لکھا ہے کہ یہ سنلہ حدیبیہ کے بعد خیبر کے جنگ آئی خیبر کے جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مصطفح کو بشارت دے دی تھی کہ بڑی فتح حاصل ہونے والی ہے اور بڑی مدد بھی آنے والی ہے اور یہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا اور ادھر کیا ہوا تھا چھے ہجری جب تھی چھے ہجری تو میرے آقا نے حدیبیہ کے مقام پر ایک معہدہ ہوا تھا چھے ہجری میں اور معہدے میں ہر ساری شرائط تھی اس پر آقا نے سائن کیے تھے شرطیں مانی تھی ہاں یہ ٹھیک ہے ساری شرطیں ہم مان دیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب اگلے دس سال تک مسلمان کافروں سے جنگ نہیں کریں گے ان کافروں اور مسلمانوں کی جنگ دس سال تک نہیں ہوگی یہ چھے ہجری کو لکھ دیا اور جب یہ لکھ دیا کہ دس سال تک جنگ ہی نہیں ہونی اب اگلی بات صحابہ اکرام کو زمہ جا گئی جب جنگ نہیں ہونی تو پھر انقلاب بھی نہیں آنا جب جنگ نہیں کریں گے کافروں سے لڑیں گے نہیں تو پھر تبدیلی اور انقلاب کیسے آئے گا اسلام نے ضربہ کیسے ہوگا اب جب یہ سوالات ان کے ذہمے تھے لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو پہلے بتا دیا تھا اے حبیب بڑی فتح آنے والی ہے بڑی فتح قریب ہے یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے لکھ کے دے دیا تو عمر بن سطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آگے کہ ارض کیا تھا آقا آپ نے اتنی کمزور شرائط پر سائن کر دیئے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں آپ نے فرمایتا ہم حق پہ ہیں ارض کیا تھا آقا جب ہم حق پہ ہیں تو پھر اتنی کمزور شرائط کو مان کیوں رہے آقا فرماتے ہیں آئے عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہے جب میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ صرف تمہیں نہیں پتا اب وہی ہوا ابھی دو سال دن ہی گزرے تھے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا یہ جو جنگ نہیں ہونی یہ ٹوٹا کس نے توڑا یہ توڑا کی کافروں میں تھا آقا نہیں تھا آقا دیکھ رہے تھے معاہدہ ہم کر رہے توڑیں گے وہ جب توڑیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور جب چڑھیں کریں گے تو فتا حاضر ہو جانا ہے اور پھر انقلاب آ جانا ہے جب مکہ بطا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر ان کی قوم پر ان کا حلبہ ہوگا یعنی قریش مقلوب ہوگے یہ غالب آئے ہیں جہاں سے یہ نکلے ہیں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں اس اولاد اگر اس علاقے کو انہوں نے فتا کر لیا پھر ہم مان لیں گی یہ سچے نبی ہیں بہت سارے قبائل اس انتظار میں میٹے تھے اور یہ ضلوری کی تھا کہ میرے آقا وہاں جائے اور مکہ کو فتا کریں اور کعبات اللہ علیہ وسلم میں بط تھے ان بطوں سوئے کعبے کو پاک کریں اب انہوں نے کیسے توڑا اس بات کو سمجھے یہ وہ ہے تھا تم کا کیسے اتنے بڑی فتح ہے فتح مبین ہے تو اس کو طرح سمجھیں اور یہ چونکہ واقعہ پر شاہیات تھا مفتح مکہ کا بیس رمضاد المبارک دس رمضاد المبارک کو مریاقہ مدینہ شریف سے چلے تھے دس دن کے بعد مریاقہ وہاں پہنچے چونکہ دس دن لگتے تھے پیدا جب کافلے چلتے تھے دس دن کے بعد مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ آنا ہوتا تو دس دن کا فصلہ تھا تو بیس رمضاد کو آکھا وہاں پہنچے تھے تو یہ معایدہ توڑا تو کافلے تھا تو توڑنے والے کیا تھے کیا کیسے توڑا ان کو یہ جلت کیسے ہو گئی کہ معایدہ توڑ دیں کیا مسلمان کے مزور تھے ایسی بات نہیں تھی تو مورخین نے لکھا ہے مجھے صرف کیا کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب غزوہ موتہ ہوا ان غزوہ کے اندر مسلمان کے تین بڑے جردیل صحابی تھے وہ شہید ہوئے تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آخر میں جنڈہ سنبھالا جو پہلے تین شہید ہو گئی درنیل اس کے پاس جنڈہ یا تب وہ شہید ہو جاتا اگلے کے پاس جنڈہ یا تب وہ شہید ہو جاتا تیس رہا شہید ہو گیا پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے نرگز کے نقاب کے لیے واپس آئے تو جب یہ خبر مکہ کے کافروں تک پہنچی قریش تک پہنچی کہ غزوہ موتا میں مسلمانوں کا یہ حشر ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے اب چونکہ بہت سے یہ نقاب لوٹے ہیں ان کے جنڈے مارے گئے اب اگر ہم اس معہدے کو توڑ کر جو ہم نے کیا ہے دو سال پہلے چھے انجری کو اگر وہ توڑ گئے تو یہ ہمارا کچھ نہیں بدار سکیں گے ان کے پاس طاقت ہی نہیں رہی ان کے پاس قوت ہی نہیں رہی تو یہ اس غرط فینی مبتلا ہو گئے جو موتا کے مقام بیوہ کیا بیش آئے تو انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے اپنی پرانی دشمنی جس قبیلے کے ساتھ تھی اس کا نام تابنو خوزہا اس قبیلے میں حملہ کر گیا دو قبیلے تھے بنو کنانا بنو بکر ان میں اور بھی لوگ قبائل چھوٹے پہ ملتے تھے بڑا نام بنو کنانا بنو بکر کا ہے اس کے اندر بدید چھوٹے چھوٹے قبیلے اور بھی تھے انہوں نے ملکا اس قبیلے پہ حملہ کر دیا جو اس رات کا بھول کر چکا تھا اور اس کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی انہوں نے کہا جلے اپنی پرانی جو دشمنی ہے وہ تو نکالے اپنے جو ہمارے لوگ نے مارے ان کا اتقام لے حملہ کر دیا اور وہ لوگ یہ رات کرنے میں حملہ ہوا تو وہ بڑے حیرادت تھے کہ یہ مہدہ ہوا ہے اب مہدے کو دو سال نہیں ہوئے بائیس مہینے ابھی ٹوٹل ہوئے تھے شابان کے مہینے میں انہوں نے حملہ کر دیا تو وہ حیرادت تھے کہ یہ مہدہ کیسے توڑ دیا انہوں نے اب ان کو جات دلاتے رہے کہ تمہاراں کا مہدہ ہے کہ تم نے حملہ نہیں کرنا تو کہنے لگے جہے مہدے جہاں سے آئے تھے ہم نے کوئی کسی مہدے کے پاس اعتناجے نہیں کرنا وہ نہیں کرنا حالانکہ وہ وہ حرب قریب تھا وہاں سے کعبت اللہ قریب تھا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ کے کعبت اللہ حرم میں آئے تھا کہ شہد اس کا حیاء کر لیں انہوں نے حرم کا بھی حیاء نہیں دیا اس میں بھی قتل کر دیا تو جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو اب میرے آقا تک یہ خبر پہنٹی اور عدیس پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات خبر مل گئی تھی کیسے ملی تھی حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی ہے کہ صبح ہوئی اس رات کی تو آقا نے مجھے فرمایا آئے عشاء آج رات بر و خضا پر بڑا ظلم و ستہم ہوا ہے قتل و غارتگری ہوئی ہے انہوں نے عارف کی آقا کیا انہوں نے وہ محرنے کی پاسداری نہیں کی فرمایا نہیں کی انہوں نے وائدہ توڑ دی جائے تو عارف کی آقا پھر نتیجہ کیا ہوگا فرمایا آپ پر اشان نہ ہوں اس میں خید ہی خید ہوگی تو آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ انفارم کر دیا تھا علم نبوت کے ذریعے تین دن گزرے تھے کہ ادھر سے جس قبیلے پر یہ ساری قیامت ٹوٹی تھی تو ان کی طرف سے ایک شخص تو وہ میرے آقا صدی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا چالیس افراد کو بھی اپنے ساتھ لے کے آیا چالیس افراد سے قافلہ لے کر تو حضور کی حدمت میں آکے اس ساری رودہ پیش کی اس کا نام تھا عمر بن سالم خوزائی چالیس بندے لے کے آیا اور اس کی آقا یہ تین راتے پہلے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تو آپ ہماری اس عوالے سے مدد فرمائیں اور رہنبائی فرمائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر حال میں فرمایا کہ تمہارے اس ظلم کا بدلہ لوں گا ان کو آقا تسلی دی اور پھر میرے آقا نے اپنی طرف سے ایک قاسد جس کا نام تھا زبرہ اس کو میرے آقا نے ایک پیغام دیکھے بھیجا چنچی لکھے دی خط لکھے دیا وہ جاؤ اور اہل مکہ کو یہ میرا پیغام پہنچ رہا اس میں آقا نے تین باتیں لکھی تھی فرمایا ان تین میں سے جو بھی تم قبول کرنا چاہو کر لو ان تین میں سے ایک قبول کرنی پڑے وہ کون سے خون بہا ایک انسان کا جو خون بہا تھا اس تائی دیت وہ دو سو اونٹ بنتی ہے ایک بندے کے بدلے میں سو اونٹ دو تو اگر وہ دیت دیں تو اگر وہ انہیں بندے قتل کیا ہے مصادر میں پانچ سو بندہ قتل کیا ہے ایک بندے کے دیت ہے سو اونٹ اب سو سے درم دیں تو یہ کتنے بن جائیں گی ایک سے پر بڑھا دیں پانچ سو کے درم پانچ ہزار اونٹ بنے گا کہ بنو خدا کو مکہ کے لوگ پانچ ہزار اونٹ دیں اگر رہنا ہے تم نے امن کے ساتھ تو پہلی تبید یہ تھی دوسری درآقہ نے فرمایا اگر دیت نہیں دیتے تو پھر وہ تبیلہ جس نے اس میں زیادہ قتل وغارق دریئے کی ہے اس قبیلے کا نام تابلو نفاسہ یہ بنو بدر کا اندر ایک شاک تھی تو فرمایا کہ مکہ کے کتنے بھی افراد ہیں یہ اس قبیلے کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کریں دوستی ختم کریں طالب توڑے ان سے اور یہ وہ قبیلہ تھا جو مکہ کے بعد مکہ کی بس اب سے پڑھ کے تابین کرتا تھا اگر یہ ان سے طالب تعلقی کرتے وہ یہ خلاف لڑتے جنگ شروع ہو جاترین کی آباسی ہو دو باتیں ہو گئی تیسری بات آقا پر آتے ہیں اگر نہ تم دیت دیتے ہو نہ بنو نفاسہ سے لا تعلقی کا ادھار درتے ہو پھر یہ کرو جو سرہ ہوتے بھی یہ تین میں سے ایک قبول کرلو جب وہ آپ سے بیٹھے انہوں نے کہا اگر ہم دیت دیں تو پھر اتنے سارے اونٹ جب دیت کی شکل میں دیں گے ہمارے پاس بچے گا گیا کچھ بھی نہیں بچے گا مال تھارا ختم ہو جانا ہے تو پھر دیت دینے کو تیار نہیں تھے برنو نفاسہ ان کے ساتھ لا تعلقی کر دیں کہ ان سے لا تعلقی کر دیں تو پھر یہ ادھار سے جنگ شروع ہو جانی ہے ہماری آپس میں وہ سب سے بڑھتے تعدیم کرتے مکہ کی یہ بھی نہیں کر سکتے کہنے کے لئے کہ تیسوی تجویز کہ سرہ ہوتا ہے بھی ہے اسے کتا آدم قرار دیتے ہیں وہ بس بلکل وائلہ ٹوٹ ریا ایرانی طرف اعلام کرتے ہیں تو یہ قبول کر لیتے تو انہوں نے اس وقت کسی کو قبول کیا اور اس قاسد کو یہ پیغام دے کے بھی جا کہ ہم پہلی دو شرطنی منتقلی سے قبول ہے جب یہ بات میرے آقا تک پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبایا کہ آپ ان کے ساتھ لڑنے کے لئے مسلمان تیار ہو جائیں کیونکہ آپ انجھے لادل کی یہ اعلان جو مہدہ ساتھ توڑ دیا اور خود اعلان کر دیا ہے اعلانی طرف پہ باہدہ ٹوٹ شکا ہے آپ تیاری کرو اور جب اہل بکہ کو پتہ چلا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں ہم نے تو صلح حدیبیہ کو بالکر اس کی اعلانی طرف پہ ختم کر دیا ہے وہ باہدہ آپ کو اہل ایمان آئیں گے اور اس جنگ تیاری کرنی پڑنی ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ابو صفیان سے کہا ابو صفیان سے کہا تم جاؤ اور جا کے امام الانبیاء کے پاس جا کے اس غلطی کی معافی مانگو وہ ہم سے ہو گئی ہے معافی دے دیں اور معاہدہ کی تجدید کر دیں غلطی ہو گئی ہم سے ابو صفیان کو دے جائیں یہ آیا اور آکھ کے سب سے پہلے تو یہ اپنی بیٹی ام المومنین حدوم حبیبہ ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جب گیا یہ بات کرنے کے لیے کہ بیٹی تم دھر سفارش کر دینا اپنے گھر والے اپنے خامن سے محمد مصطفیٰ سے کہ وہ ہماری معافی قبول کر لیں تو یہ جب گھر میں داخل ہوا تو بستر میں پیٹنے لگا تو ام المومنین ام حبیبہ جو اس کی بیٹی تھی ابو صفیان کی مراکہ کی روجہ ہے تو ان نے بستر لپیٹ دیا یہ بیٹنے لگے بستر لپیٹ دیا کہہ لگے بیٹی میں نے بیٹنا تھا بستر لپیٹا ہے بیٹی نے کہا کہ تو کچھ سے کہے ناپاک ہے نجف ہے اور یہ امام الانبیاء کا بستر ہے اس پر ناپاک نہیں بیٹ سکتا جب بیٹی کا یہ رویہ دیکھا تو حیران ہو گیا کہ سب سے قریب رشتہ تجھے بیٹی کا تھا بیٹی ہی ساتھ نہیں دے رہی بستر پینی بیٹنے دے رہی تو اگلی سفارش کیسے جا کے درے گی تو کہنے لگا بیٹی سے کہ تم اسلام قبول کر کے تم تو بہت زیادہ ہم سے دور ہو گئی ہے تو ایسی ہے تو ایسی ہے تو بیٹی نے کہا کہ حیف ہے تم پر کہ تم ابھی تک اندھے بہرے اور گھونگے بتو کو مانتے ہو تمہیں چاہیے کہ ختم کرو ساری چیزیں محمد مصطفیٰ کے رب کو جب بیٹی کا یہ رویہ دیکھا تو وہاں سے مایوس ہو کہ مصطفیٰ کی پاس آگئے مصطفیٰ کے خاصہ کہ مارک کے حضور ہمیں یہ غلطی ہو گئی ہے تو یہ واہدے کی تجزید کر دیں آتا فرماتے ہیں کیا تم صرف اسی کام سے آئے ہو کہ واہدہ کی تجزید کریں اور پہلی بات کی ماسی مانگ لیں عرض کیا جی ہاں آتا فرماتے ہیں اس بارے میں مرد سے بات مت کرو مصطفیٰ کی بارگاہ سے بھی مایوس ہوا پھر صدیق قبر کے پاس چلا گیا کہ آپ کچھ کریں آپ ان کے زیادہ قریبی ہیں تو صدیق قبر میں جا جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ بڑا حسین جواب دیا فرماتے ہیں جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میری پناہ تو اپنے آتا کی پناہ کے تافے ہیں میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں جب مصطفیٰ نہیں پناہ کے رہے تو میری پناہ بھی تمہیں نہیں مل سکتا پھر ان کے مغرب پر خطاب کے پاس آیا انہوں نے بھی یہی جواب دیا پھر رثمانِ غنی کے پاس آیا کہ تم تو میرے قریبی ہو تم کچھ کر دو کہا نہیں جو مصطفیٰ کی پناہ انہیں نہیں آسکا وہ میری پناہ میں بھی نہیں آسکتا میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا مولا علیہ کے پاس ہے آپ نے بھی یہی جواب دیا باقی جو سردار کے قبیلوں کے کچھ اہل ایمان ہو چکے تھے تو ان کے پاس گیا سب نے یہی جواب دیا ہر طرف سے مایوس ہو کر اب وہ زفیان وہاں سے نکلا اور اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مشورہ کرنا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا جب یہ چلا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لائے اپنے گھر سے اور آکے مسجد ربوی میں تنہا ایک جدہ تھی آقا ماں بیٹھ گئے جب آقا خود آ کے اکیلے بیٹھ جاتے کسی کی جنف نہ ہوتی کہ مصطفیٰ کے قریب جاتا جب تک آقا خود نہ بلاتے کچھ دیر میرے آقا اپنے انداز میں سور پیچار میں بیٹھے رہے تو کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے اشارت سرمایا ابو بکر کو بلاؤ صدیقی قبر کو بلائیا گیا انہیں میرے آقا نے اپنے دائے طرف بٹھایا اور دائے طرف بٹھا کے میرے آقا نے ان سے سرکوشی کی کان میں باتیں کی مشاورت جیسے ہوتی ہے پھر کچھ دیر گزری تو میرے آقا نے میں عمر بن خطاب کو مولا وہ آئے ان کو آقا نے اپنے باہر طرف بٹھایا ان سے بھی آقا نے کان میں کچھ بات چیت کی انہوں میں بھی کچھ جواب دیا جب دونوں سے بات چیت ہو گئی پھر میرے آقا نے باقی علاموں کو بلائیا اور سارے آپس میں بیٹھے تو پھر میرے آقا نے سارے صحابہ اکرام جب بیٹھے تھے تو ان میں میرے آقا نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم تھے فرمایا یہی حال میرے ابو بندر کا ہے کہ ابو باقر اللہ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم ہے پھر آقا نے عمر بن خطاب کی نرمہ روح کیا وہ سرمایا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بتھر سے بھی یادہ ساخت تھے اور یہی حال میرے عمر بن خطاب کا ہے اب یہ دو باتیں کر کے میرے راکھا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضور تشریف لے گئے جب ہاں پہ چلے گئے بجل برخواستوں بھی جمع ہو گئے سندھیقہ قبل کے پاس اے آپ عمر بن خطاب بتائیں آپ کے ساتھ مصطفیٰ نے بات کی پھر ہمیں یہ دو جمعہ سنا کے حضور چلے گئے کہ آپ نام ہیں اللہ کے معاملے میں عمر بن خطاب سخت ہے اللہ کے معاملے میں نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی عمر بن خطاب بتائیں یہ معاملہ کیا ہے تو صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا نے مجھ سے مشورہ دیا آئی عمر بن خطاب بتائیں مکہ والوں کے حضور کیا کرنا ہے اب ان سے بیان آیا ہے یہ ساری بات کی ہے اور تمہارے سامنے سارا کچھ ہوا انہوں نے اہمائدہ توڑا ہے حدیبیہ کا بتاؤ کیا کرنا ہے تو صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جواب دیا آقا وہ آپ کا اپنا خاندان ہے ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے تو میں نے یہ جواب دیا اور پھر عمر بن خطاب آئے آقا نے ان سے پوچھا آئی عمر بتاؤ مکہ والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے انہوں نے جواب دیا آقا وہ بڑے کفر کے ساتھ آنا ہے بڑے شاکر لوگ ہیں مکہ کے انہوں نے آپ کو ساہل بھی کہا آپ کو کاہل بھی کہا آپ پہ جوچ بھی باندے ہیں آقا دیعوت کریں ان پہ چڑھائی کر دیں تو مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ وہ آپ کا خاندان ہے آپ کو لڑائی نہ کریں ان سے پوچھا عمر بن خطاب سے کہا دیر مت کریں چڑھائی کریں تو آقا نے فرمایا عمر کہتا ہے چھیک کہہ رہا ہے اب لڑائی کی تیاری کرو تو میں پھر یہ آقا فرماتے ہیں اب مطر گھیر سے بھی زیادہ نرم ہے اللہ کے معاملے اور عمر بن خطاب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کے معاملے میں تو یہ ساتھ تشبیح دی میرے آقا نے پھر جنگ کی تیاری شروع ہونے لگی وہ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تیاری اس انداز سے کرو کہ مدینہ زیادہ کی سرحاتیں ہیں خبر نہ پہنچ پائے کہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس معاملے کے لیے یہ میرے آقا نے پھر ڈیوٹی لگئی صحابہ اکرام کی اور ان سے فرمایا کہ یہ جو مدینہ زیادہ کی سرحاتیں ہیں تو میں کہ ان کی حفاظت کرو اگر کوئی باہت سے بندہ آئے ادھر تو اس میں نگاہ رکھو کون آ رہا ہے کہ جاسوس ہی تو نہیں کر رہا جنگ کرنی ہے اور دس ہزار کلشکر لے کے جانا ہے تو وہیں سے ہوشکے تو نہیں چلے جانا اس کے لیے بقیدہ پلاننگ ہے اس کے لیے بقیدہ انتظامات ہیں تیاری ہے تو اس کی خبر جنگ کی تیاری ہو رہی ہو مدینہ میں لوگ جمع ہو رہی ہو اور اتنے میں کوئی اگر مکہ کا بندہ آ گیا اور مکہ کا بندہ آیا اور وہ دیکھے کہ جہاں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے پھر وہ جا کے مکہ والوں کو بتا دے گا وہ تیاری شروع کر دیں گے اور معاملہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ بھی تیاری کر لیں گے پھر بڑی جنگ ہوگی آنکھا چاہتے تھے ہم تیاری کرتے ہیں اچانک ان کے ساتھ پہنچیں اور انہیں تیاری کرنے کا موقع ہی نہ ملی آنکھا یہ چاہتے تھے اس کے لیے مدینہ کی سرادو پر آسانے پہنے پہنے لگایا جائے تو جب یہ منظر ہوا تو ایک صحابی ہے اور ان کا نام ہے حرطب بن عبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ ان کے اہل و اجار کیونکہ مکہ میں رہ دے تھے تو مکہ میں کفار میں سے مشرقین میں سے اس کے خاندان کا خیال رکھنا کوئی یہ گوار نہیں کرتا تھا تو اس لیے چاہا کہ چلو یہ خبر میں مکہ والوں کا پہنچاتا ہوں اس کے بدلے میں ان سے ان پر احسان کر کے یہ چاہوں گا کہ وہ میری برادر کا خیال رکھیں یعنی اپنی برادری کا خیال رکھوانے کے لیے کہ میں جو وہاں پہ اہل بیٹھ رہتی ہے میرے کھر والے رہتے ہیں رشتدار رہتے ہیں ان کا خیال یہ مکہ والے رکھیں گے یہ خبر میں ان تک پہنچا دوں اس بدلے میں وہ میرے یہ کام کر دیں گے میرا احسان ہوگا ان پہ کہ میں نے ان کو خبر دی تھی کہ مدینہ کے لوگ تم پہ حملہ کردنے والے وہ تیاری کر لیں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا اس خط لکھ کے دیا اس کو اور کہا کہ یہ خط چھپا کے لے جا اس کے بدلے میں کوئی اشرفیاں بھی اس کو دیں اور کہا کہ یہ ایسے ٹیمٹ میں نکلنا کہ کوئی تجھے دیکھ نہ پائے تو اس نے اس عورت کو اونٹنی میں بیٹھ کر روانہ کر دی اور ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا عورت جا رہی ہے خبر لے کر خط لے کر اور خط کہا چھپایا ہوا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا وہ بابوں کے نیچے یا عورتوں کے جو باب جا بانتی ہے پیچھے وہ خط رکھا ہوا تھا تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو خط نہ ملے اور یہ عورت نکل گئی اور میرے آقا نے تین صحابیوں کو بلایا مولا علیہ شرح خدا کو بلایا پھر آپ کے ساتھ زبیل بن عوان کو بلایا اور مقداد بن عصد تینوں کو بلا کر آقا ہمارے تینوں کو تم جاؤے اور جا کا لیک جگہ ہے جس کا نام ہے روزہ خاخ اور جب وہاں پہنچو گے تمہیں وہاں عورت ملے گی اونٹ پر اور اس کی تلاشی دینا اس سے تمہیں خط ملے گا وہ خط بھی لے جاؤ عورت کو بھی لے جاؤ تو یہ تینوں صاحبی فوراں چلے دیں جب اس مقام میں پہنچے تو دیکھا وہاں کہ ایک عورت اونٹ پہ جا رہی جا کے پڑڑا اس کو تلاشی لی اس کے سمان میں سے خط نہیں ملا جو جو چیز اس کے پاس کی ساری چیک کر لی لیکن خط پر آمد نہیں ہوا مولا علیہ شرح خدا نے اسے فرمایا کہ وہ تیرے پاس ایک خط ہے اللہ کے رسول نے کہ زبان سے جو بات نکل جائے اور کبھی چوچی نہیں ہو سکتی اور آمد اسے وہ خط دے دے نہیں تو تجھے ننگا بھی کرنا پڑا تو ہم ننگا کر دیں گے لیکن وہ خط ضرور لیں گے عورت کو سمجھ آ گئی ان کو پتہ چل چکا ہے اس نے جلدی سے وہ خط نکال کے دی دی اس خط پر لکھا ہوا تھا ہاتھ کے نبی بلتا کی طرف سے مکہ باروں کو کہ مسلمان تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو جو ہاتھ لے کے اونٹنی اور عورت کو لے کے اس آنگ واپس آ گئے اور پھر اللہ نے قرآن کی اس موقع پہ یہ تین آیتیں نازل کی سورہ مونتہنہ کی پہلے تین آیتیں اللہ کہتا ہے یہ سارے تین آئیتیں اس موقع پہ آئی ہیں اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں جو اللہ کے دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ہیں ان کو مبدت کے پیغام مت بھیجو ان کو یہ پیغام مت بھیجو ان کو یہ مطبولہ بتاؤ کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے کیونکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں وہ سارے اللہ اس کے رسول کے بھی دشمن ہیں یہ آیتیں اس طرح نازل ہوگی تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو صحابی ہیں حاطر بن ابی بلتا جو یہ میرے آقا سے قریبی صحابی تھے تو حضمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا مجھے اجازت دیں میں اس منافع کی گزم ہوتاروں جس نے آج حکم کی تعمیل نہیں کی آج نے منا کیا تھا خبر آگے نہ جائے تو اس نے خبر کیا بندہ اور وارہ کر دی ہے عرض جا رہی تھی یہ تو اللہ نے آپ پہ یہ وعدہ کر دیا تو یہ ہم اس کو پکڑ کے لئے آئے آج کیا آقا مجھے حکم نے میں اسے قتل کرتا کہتا ہوں آقا فرماتے ہیں اے عمر حاطب بن ابی بلتا فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہے اسے قتل نہیں کرنا کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے مجھے فرمایا اے بدری صحابیوں تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے اس کے ایمان پر شک نہیں کیا جا سکتا یہ متعد نہیں ہے اور جو خاندار کی محبت تھی گھر والوں کی محبت تھی وہ آنے بعد نہیں تو یہ خاتل ایک بیٹھا اللہ نے مجھے متعلق کر دیا اس لیے اسے قتل نہیں کرنا جب یہ سنا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو آپ نے پھر وہ جو کہا تھا کہ قتل کرنا چاہتا ہوں تو اس واسے آپ نے پھر رجوع کر لیا پھر اسی دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی میراکہ روانہ رہی ہوئے تھے شہر مدینہ سے تو صدیق اکبر برزیو ترمین کو اللہ نے خات دیکھایا آپ نے خات دیکھا اور اس بات کو میں بے حقی نے بیان کیا ابن شاہب زہری سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خات دیکھا کیا دیکھا کہ میں آقا خدمت میں حاضر ہوں خات دیکھا فضول کی خدمت میں آگئے عرض کی آقا میں نے رات خات دیکھا ہے عرض کی آقا میں نے خات دیکھا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مکہ کی طرف جا رہے ہیں لڑائی کے لیے جنگ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے قریب پہنچے پہنچے ہی تھے کہ مکہ سے کتیا نکلی بھونکتی ہوئی جب ہم اسے قریب پہنچے وہ کتیا پیٹ چپل لیٹ گئی اور اس سے دودھ پہنے لگا لاتا ورماتے ہیں اے ابو بکر یہ جو اہلِ بکہ ہے اب ان کی قوت ختم ہو چکی ہے اب وہ خون کے رشتے پیش کر رہے ہیں اپنے رشتہ داریوں کے بدا پر وہ امالان چاہنے والے ہیں فرہ کسی بجا سے اے ابو بکر کیونکہ تیرے رشتہ دار بھی ماں پہ رہتے ہیں تیرے پاس لوگ آئے وہ دل سے بھی ملیں گے اور امال چاہیں گے ہم پہ حملہ مت کریں ہمیں معاف کر دیں اور پناہ مانگیں گے رشتوں کی پناہ مانگیں گے اگر اے ابو بکر تیرے پاس بھی لوگ آئیں گے اگر تیرے پاس ابو صوفیان آ جائے تو اس کی بات سن لینا اسے قتل مت کرنا چونکہ لوگا پہانا شروع ہو جائیں گے انہیں پتہ کر چکا ہے ہم مسلمانوں کی اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا جلد ان کو پتہ چل جائے گا چونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اللہ کی مدد بھی آنے والی ہے اور فتح مبین بھی حاصل ہونے والی اور وہ ہی ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مختلف قبائل سے پھر لوگ آئے اور میرے آقا نے جلدوں کی تقسیم کی سارا کچھ ہوا تو دس ہزار کا یہ لشکر تھا اور میرے آقا اس کے بیچ میں اپنی سوالی پر سوال تھے بہت بہت بڑے جنگ جو جو صحابی تھے وہ حاجرین میں سے اور انسار میں سے حضور کے اردگرد وہ تھے اور میرے آقا نے اپنا جھنڈا جو تھا وہ ایک صحابی ہے انساری صحابی ساتھ بن عبادہ رحی اللہ تعالیٰ آقا نے اپنا جھنڈا ان کو دیا اور وہ سب سے آبیاں کے چل رہے تھے اور حضرت عباس بن عبد المتلم رضی اللہ تعالیٰ جو راستے میں ملے میرے آقا کو یہ مکہ سے پہلے نہیں جلائے راستے میں ملے اور اسلام پہلے قبول کر چکے تھے اور آقا نے فرمایا تھا اے میرے چچا آپ جہاں پہ وحیم پہ رہیں وقت آئے گا تو پھر آپ ہمارے ساتھ ملنا اور آقا نے یہ بھی ان کو فرمایا تھا اے میرے چچا آپ پاس جیسے میں آخری نبی ہوں اور آخری ہجرت کرنے والا اللہ آپ کو بنائے گا جس طرح اللہ نے مجھ آخری نبی بنائے مکہ سے آخری ہجرت اے میرے چچا آپ کی ہوگی آپ کے بعد کوئی ہجرت نہیں کرے گا تو آخری مہاجر آپ بنے اور آپ راستے میں آکے آتا ہوں گے لیں اور ادھر ابو صفیان اور حکیم بن حدام اور ایک اور شخص تھا ان تینوں کو پھر وہ یہ ڈن کو تھا کہ مسلمان آئے گے اور حملہ کریں گے تو یہ مکہ سے نکل کے ایک اور بادی تھی اراد اس کا نام ہے وہاں پہ آکے رکے ہو گئے تھے میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ فلا باقی میں ابو صفیان بھی ہے حقیم بن حدام بھی ہے آپ ان کو جا کے پکڑ لیں میرے آقا نے آخری غلاموں کا بیٹا وہ گئے اور اس باقی سے ان تینوں کو پکڑ کے لے گیا تھا یہ تینوں آگئے میرے آقا خدمت میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عزت عباس بن عبد المطلب نے ان تینوں سے کہا کے بہتر ہے کہ تم اسلام قبول کر لو نہیں تو تم مسلمانوں کے رشکر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے تو پہلے جو دو صحابی تھے حقیم بن حدام ساتھ ایک اور صحابی تھے ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد صحابی بنے تو ان دونوں نے جب لشکر اسلام دیکھا تو فوراً اسلام قبول کر دیا ابو عزت عباس بن عبد المطلب نے کہا ہے ابو عزت عباس تو بھی کلمہ پڑھ لیں اس نے کہا کہ میں مان گیا ہوں کہ مصطفیٰ کے رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے جب یہ کہا تو اب آقا بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آگے مصطفیٰ کو اللہ کا رسول بھی مان لے کہتا ہے اس پر اس بات پر بھی مہدرہ کشم کشم ہوں کہ ان کو اللہ کا رسول مانوں کے نام انہیں کشم کشم ہوں تو آتا ہم آتے ہیں آئے عباس اس کو لے جو اپنے خیلے کو صبح پھر میرے پاس سوانا رات ہوئی صبح جب آزان ہوتی ہے اور یہ آزان سنتا ہے اور صحابیٰ سے موضوع کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھنے لگتا ہے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں عباس پر عبد المطلب فرماتے ہیں یہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے پھر جب آتا موضوع کرنے لگتے ہیں تو موضوع کے پانی کا قطرہ جو مصطفیٰ سے ٹچ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں گلتا اگر آتا ہے صحابی کی صحابی کی ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ صحابی اپنے چہرے پر ملنے لگتے ہیں جسم پر ملنے لگتے ہیں اب مصطفیان کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اب عباس پر عبد المطلب فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کے علام مصطفیٰ کا عدد انہیں احترام کر رہی ہے تو کہنے لگا اے عباس تیرا بھتیجہ بادشاہت میں بہت آگے نکل گیا ہے اب عباس پر عبد المطلب فرماتے ہیں وہ صبح یاں یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبو بھت ہے مان لے تو نے بادشاہت دیکھے ہوں گے لیکن ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا جس کے ماننے والے اس کے ہی طرح اس کا اتنا عدد کرتی ہوں پھر نماز ہوتی ہوئی دیکھیں آخہ نے نماز پڑھائی اس کا دل اور درم ہونے لگا پھر صبح ہوگی لشکہ روانہ ہوئے اب عباس بن عبد المطلب فرماتے کو ایک ایسی جگہ پہ لے گئے جو تھوڑی تنگ جگہ تھی جہاں سے سارا لشکر میں گزرنا تھا وہاں جاں کے کڑا ہوئے ایک لشکر گزرا دوسرا گزرا تیسرا گزرا اب عبد المطلب فرماتے جب جھنڈا ہوں کھا کے بار سے دورے تو ان کی نگاہ پڑی ابو صفیان پہ تو انہوں نے ایک جملہ کلا کہنے لگے عبادہ بن صامت کہتے ہیں ابو صفیان کو دیکھ کر کہ آج کا زن قطر مغاوت پرین کا دن ہے آج حرم میں خون دیلی کی جائے گی آج انہ طرح قریش کو ضلیل کرے گا جب یہ جملے سنے سارا مبادہ کی دوان سے رکیم کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا جھنڈا تھا ابو صفیان پھاک کے مصطفیٰ کے حدمت میں آیا اور آگے قدموں میں پڑ گیا گر گیا کہ آپ امان دے دیں آج ہمیں باز کر دیں قطر مغاوت پری نہ کریں آگا ربیٹ کون قطر مغاوت پری کرنے والا ہے کہا کہ آگے غلام عبادہ بن صامت سارد بن عبادہ یہ بات کرتے ہوئے جا رہا تھا جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا تو آقا نے یہ سنا تو آقا فرماتے ہیں قطر مغاوت پریان اے مصطفیان سارد بن عبادہ نے جو بات کہی وہ جوٹی ہے سچی نہیں ہے اليوم یوم المرحمہ آج کا دن قطر مغاوت گری کا نہیں ہو رہا آج کا دن رحمت کا دن ہو سفہان اللہ اليوم یوم اعزم اللہ فی القعبہ آج کے دن اللہ دنیا کو قابل کی عمد دکھائے گا اليوم یوم تقصہ فی القعبہ آج کے دن قابل کو بلکہ قریش کی عزت کو عام کر کے دنیا کو دکھائے گا اور پھر طبوسی خودری کہتے ہیں کہ اس مجھے جب میرے آقا اپنے اونٹنی پر جب داخل ہوئے شہر مدکہ میں تو میرے آقا نے بہت بڑا چونکہ دس ہزار کا رشکر تھا تو میرے آقا نے ایک راستے سے نہیں مدکہ چاروں راستوں سے داخل ہو جا ایک راستے سے داخل ہوتے داخل ہوئے میں ٹائم لگ جاتا چھوٹی سی بستی سی بڑا اتنا بڑا علاقہ نہیں تھا چاروں طرف سے جب اہل ایمان داخل ہوئے تو پھر قابط اللہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی اور حضور جب اس شان کے ساتھ باہر کے تشریف فرما ہوئے تو مجھے خودری کہتے ہیں کہ اس روز میرے آقا نے فرمایا یہ ہے وہ فتح مبین جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے دیا تھا یہ فرما کر پھر مصطفیٰ کی زبان لگ ہلے اور آقا نے یہ سبولی صورت پڑھی فرمایا اذا جاء نصر اللہ والبک ورائت اللہ ید خلون فی دین اللہ افواجا تصبیق بحمد رب کبستا انہو کانا طوابا آقا نے یہ سورت کو پڑھا صحابہ اکرام نے سنا اس کے بعد پھر میں نے آقا نے وہاں پہ گفتگو فرمائی وہ سمیت قریش سے بتاؤ تمہاری ساتھ کیا ہونے والا ہے قریش نے عرض کیا نظرم و حیرن آقا ہم آپ سے خیر کے امید رکھتے ہیں کیونکہ نبی شنطریم آپ بڑے کریم نبی ہیں واخن کریم آپ ہمارے بڑے پیارے کریم بھائی ہیں وابن واخن کریمن اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں وقت قدرتا آپ اختیار ہے کہ ہمیں معاف کر دیں جب یہ کہا تو ریش نے تو آقا نے فرمایا فکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقولو کماتالا یوسف آقا برماتے آج میں بھی کوئی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا کیا کہا لا تصریب علیکم الجام آج کے دن میری فرق سے تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے یا گفر اللہ ہو لکم اللہ تمہیں معاف کرے وہ ہوا ارحم الراہمین وہ سب سے پڑھ کے رحم کرنے والا ہے آقا برماتے اضحابر وانتم اتولا کا جائے آج کے دن میں نے تم سب کو عزاد کر دیں کوئی گرفت نہیں ہے تم پہ تمہیں معاف کر دیا اور پھر عطباز بن عبد المطلق نے آقا سے عرض کیا تھا کہ آقا ابو سفیان جو ہے یہ ذرا نمود نمائش کو پسند کرتا ہے شہرت کو پسند کرتا ہے ذرا اس کے بارے میں بھی کوئی بات کر دیں تاکہ یہ اسلام قبول کرے تو یہ کچھ نہ کچھ بات کرنے کے پوزیشن میں ہو تو یہ نمود نمائش کو شہرت کو پسند کرتا ہے تو آقا نے رمایا تھا چلو یہ اعلن کر دیا جو عبو سفیان کی گھر میں چلا گیا وہ امان پا گیا عبو سفیان نے کہا آقا میرا عدد تو چھوٹا سا ہے کتنے بندے آپ آئیں گے آقا فرماتے ہیں چلو جو حقیم بن حضان کی گھر میں داخل ہوا وہ بھی امان پا گیا کہنے لئے کہ وہ بھی چھوٹا سکر ہے آقا اور مہربانی کریں آقا نے فرمایا جو مسجد حرام میں آ گیا وہ امان پا گیا عبو سفیان نے مسجد حرام بھی چھوٹی سی ہے جس نے آج کے دن اپنے دروازے بند کر لیا وہ بھی امان پا گیا جو اپنے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان پا گیا تو لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیا حضیار باہر پھینک دیئے تو امان میں آ گئے اور اللہ نے باہر کر اعلان کر دیا اراجہ نصر اللہ تو یہ پہلی آیت کا مانا اور مفعوم تھا تو آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے تو مل فاتل کیسے مرات پتہ مکہ اس پہ چل پہ آپ کو بتائی ہیں تو انشاء اللہ ابھی اس سورت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اگلا حصہ ہے